موسیقی 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 ڈیل کی باتوں پر بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اس طرح کی باتوں سے عدلیہ پر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ انتھر من اللہ کے ریمارکس کیا عدلیہ وزیر آزم اور دوسرے ادارے ڈیل کا حصہ ہیں عدالت کی انکرز کی سرزنش موسیقی بار بار ٹائم دیا گیا تو آخر میں آکے نیب نے تو یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب کی بیماری کی پیش نظر ہم ان کی جو رہائی ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اور بزدار صاحب کی حکومت نے یہ کہا جیل میں موجود قیدی کی صحت کی ذمہ دار حکومت نواز شریف کے وکیل کی وفاق اور صوبے پر تنقید عدالت نے بار بار معاملے پر استفسار کیا حکومتی نمائندے نے ہاں کی نہ ہی نہ بیریسٹر زفراللہ وفاق کا اس کیس سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں عدالت نے آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے طبی بنیادوں پر فیصلہ سنایا پھر دو ساشی کاوان کی پریس کانفرنس عدالت کی فیصلہ آیا ہے ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میاں صاحب کا ٹریٹمنٹ جاری ہے ان کے پلیٹ پلیٹ کاؤنٹ بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہوں میں یہ کہوں گا انہوں کمرانوں سے کہ آپ کی روایتی بے حصیب پوری قوم دیکھ رہی ہے اور جو تنز اور جو تذیق اور جو تمسکر آپ نے اڑایا ہے یہ مسلمین نون کے ایک ایک ورکر کے دل کی اوپر لکھا ہوا ہے قوم دیکھ رہی ہے اس حد تک نیچے گر کے یہ سیاست کر رہے ہیں بارال ہم دعا گو ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یاد کریں نواز شریف کی زمانت عوام کی دعاوں کا سمر سابق وزیر عظم کا علاق جاری اسی ہسپتال میں رہنا ہے یا کہیں اور منتقل کرنا ہے فیصلہ نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے مریم اورنگزیب کی گفتگو حکومتی بے حصی سب کے سامنے ہم ان چیزوں کو بھولنے والے نہیں تارق فضل چودری کی تنقید متوالوں کا جشن مٹھائیاں تقسیم اہور کے سروسز اسپتال میں زیر علاز نواز شریف کو معمولی ہاتھ اٹیک نون لیگی قائد کے پٹھے متاثر نہیں ہوئے وزیر صحت پنجاب کی تستیق سابق وزیراعظم کے پلیٹلٹس میں اضافہ تعداد 45 ہزار ہو گئی یاسمین راشد کا نون لیگ کو بیماری پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ پلیٹلٹ کاؤنٹ ابھی جو ہمارے پاس آیا وہ 45,000 ہے 45,000 ہے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہم تو سیاست نہیں کر رہے ہیں نون لیگ والے الزام لگا لگا کے ہمیں جلہ کیا وہ ہے ہمیں ایک لفظ نہیں آگے سے بول رہے ہیں کیپٹن ریٹائر سفدر کی اشتیال انگیز تقریر کا معاملہ لاہور کی مقامی عدالت سے درخواستے زمانت مسترد کر دی وہ خلا کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا آزادی مارچ کا کل سے آغاز احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومتی لاح عمل تیار کمیٹی کی آج وزیر آزم سے ملاقات متوقع اہم بیٹھک سے پہلے سرکاری ٹیم کا اجلاس مختلف آپشنز پر غور ڈیڈ لوگ کے بعد دوبارہ ہیلو ہائی حکومت اور اپوزیشن کا رابطہ بحال پرویس خٹک کا اکرم دورانی کو ٹیلی فون ریڈ زون سے باہر جلسے کی اجازت پر رضا مندی کا اظہار رہبر کمیٹی کے سربراہ کی حلیفوں سے مشاورت اپوزیشن پشاور موڈ پر جلسے کے لیے مان گئے سابق سینیٹر حافظ حمدللہ غیر ملکی قرار نادرہ نے شنافتکار بلوک کر دیا حافظ حمدللہ افغان شہری تمام ٹی وی چینلز اپنے پروگرامز میں جے یو آئی رہنما کو مدعو نہ کریں کیمرہ کی ہدایت آزادی مارچ کے پیش نظر ہائی الیرٹ اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کرنے کے اقدامات ڈی چاک کے اطراف کنٹینرز کے دو حصار قائم راستے بند کرنے کے لیے احکامات کا انتظار دیگر شہروں میں بھی پکڑ دھکڑ کی اطلاعات اپوزیشن کے احتجاج سے پہلے بہران کراچی سے جانے والے دس ہزار سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے گئے اشرائے خردنوش اور عدویات لوٹ تھی گوڈز ٹرانسپورٹر اسوسییشن کا فوری چھوڑنے کا مطالب ہم لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی یہ کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنا چاہتی ایز ایک پریکواشن وہ جو کنٹینر رکھے گئے وہ رکھتی ہے گئے کوئی خندق نہیں مان لئی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی ابھی تا کچھ نہیں پکڑ دھکڑ کی خبریں غلط انتشار پسندوں کی لسٹیں ہر وقت تیار ہوتی ہیں مولانا فضل رحمان کو مگوزہ وادی میں آزائی دیمارچ پرنا چاہیے وزیر داخلہ بریگیڈیا ریٹائرڈ ایجاز شاہ کی دنیا نیوز سے گفتگوز یہ نیا پاکستان ایک بھیانک خواب نکلا صرف میں نہیں بلکہ پورے ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس ناہر نالائق ظالم عمران کو استیفہ دینا ہوگا گل جانا ہوگا کو سلیکٹڈ کو اب عمام کا نعرہ ہے سیاسی رہنماوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں کمر توڑ ٹیکسوں سے معیشت جام لاکھوں افراد بے روزگار پورا ملک کہہ رہا ہے عمران خان کو گھر جانا ہوگا بلاول بھٹو کا کندھ کوٹ میں خطاب آصف زرداری کی طبیعت سنبھل نہ سکی مسانے اور گردوں میں انفیکشن کا شبہ میڈیکل بوٹ نے مزید ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا عدویات بھی تجویز پیمز اسپتال میں سابق صدر کی فیزیو تھرپی بھی جاری موشی اشاری بہتری کی جانت گامزن اب تامیرات اور چھوٹے کاروبار کو ترویج دینا مشن ہونا چاہیے تاکہ عوام کو روزگار کے مواقع دل سکے وزیراعظم کا موشی ٹیم کے اجلاس سے ہتا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ترسلات میں آسانیہ پیدا کرنے کی ہدایت اقوام متحدہ کا ایک بر پھر مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیرینہ تنازع کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹریز کا بیان بادی میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ دینگی کے وار جاری راولپنڈی میں وائرس نے تین سو بتیس اسلام آباد میں دو سو افراد کو لپیٹ ملے لیا لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بھی نئے مریض داخل پشاور میں مزید تین تالیس کیسز ریپورٹ تیبر پفتونقہ حکومت اور ڈاکٹرز میں ڈیڈ لاک برقرار، معاملات جون کے تون اسپتالوں میں بتیسویں روز بھی ہر تار دور دراز سے پشاور آنے والے مریض خوار فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج جاری سندھ کے سرکاری کالجز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی آئے سیکرٹری کالجز نے حکم نامہ جاری کر دیا سیویل جج اور مجسٹریٹ دورے بھی کر سکیں گے کراچی کی بہادر خاتون نے سٹیٹ کرائم کی واردہ ناکام بنا دی پاپوشنگر میں موٹر سائیکل سوار کی پرس چھیننے کی کوشش مضبوط گریفت کے باعث کامیاب نہ ہو سکا سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر پیصل آباد میں حوالات بند ڈاکوں کی پولس کو چکمہ دے کر فراد کی کوشش آکروپ کے دروازہ کھولتے ہی دھکا دے کر بھاک نکلے اہلکاروں نے گیٹ پر دھر لیا جوتوں سے خوب درگت بنائی فوٹیج دنیا نیوز پر کسی بھی کاروباری شخصیت سے برا حراست رابطے پر پابندی صرف خودکار نظام کے تحت ہی بات چیت ہوگی تاجروں کو حراسہ نہیں کیا جا سکتا شبرزیدی نے یکم نومبر سے ایف بی آر حکام کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندل میں ہوں جویریا زید اور میں عبید اللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد بولیٹن کا آغاز آشکی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی منگل تک تیبی بنیادوں پر عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت نے بیس بیس لاکھ روپے کے دو زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سماک کے دوران بار بار وقفہ ہوا وفاق کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے سے انکار کر دیا گیا سماک کے دوران چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ تیبی بنیادوں پر زمانت کا کیس عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تیبی بنیادوں پر زمانت کا اختیار حکومت کا ہے میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ بیماری جان لے با ہے عدالت نے کہا کہ ریپورٹ میں تحریر ہے نواز شریف کی طبیعت تشویشناک ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر حکومت مخالفت کرے گی تو ہم زمانت مسترد کر دیں گے عدالت کی جانب سے کہا گیا لیکن اس دوران نواز شریف کو اگر کچھ ہوا جس پر تمام ذمہ داری عدالتوں پر ڈالنے کے بیان دے رہی ہے آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں عدالت نے ایڈیشنل اٹورنی جنرل سے یہ مقالمہ کیا جس پر ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے عدالت کو اگاہ کیا کہ اس تمام معاملے میں وفاقی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ جذباتی نہ ہوں صرف مخالفت کریں اور اس کی ذمہ داری لیں اس کے علاوہ وفاقی سیکٹری داخلہ کو بھی بلایا گیا اور ان سے ان کی پوزیشن جانی گئی جس پر انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس وقت ہم کوئی بیان نہیں دے سکتے جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ منگل تک نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ ذمہ داری لیں چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا کہ قانون پر عمل درامت خالصتن پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی جسٹس محسن اکتر قیانی نے کہا کہ ایسے کیس میں صوبائی حکومت خود بھی زمانت دے سکتی ہے ٹی وی آنکرز کو توہین عدالت کے نوٹسیز بھی جاری ہوئے جسٹس نے کہا کہ عدالت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ کیس بات میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے جس پر عوام کا جو عدلیہ پر اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے جب بھی ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں تو بات عدلیہ پر آ جاتی ہے جس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے اور اس عبوری زمانت کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس حکم نامے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کو انتیس اکتوبر کو طلب کر لیا ہے نئی رزوی نے شرمن نیپ سے ہدایات لے کر بتایا کہ نیپ کو اگر سابق وزیراعظم نواز شریف کو زمانت دی جاتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے عدالت نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کو بھی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں جس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو اب منگل کے روز تک زمانت دے دی گئی ہے منگل کو ان کے کیس کی سمات دو رکنی بینچ کرے گا اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائدے یاسر ملک سے یاسر ملک جو ریٹن آرڈر آیا ہے اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے جی بالکل نواز شریف کی جو ابوری زمانت کا تحریری حکم نامہ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈیپٹی اٹورنی جنرل سے جو ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیپ سے نیئر ریزوی انہوں نے شیرمن نیپ سے ادایات لے کر عدالت کو بتایا کہ انہیں زمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفا کی حکومت اور حکومت پنجاب کو بھی زمانت پر کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوگا عدالت نے نواز شریف کی 29 اکتوبر تک ابوری زمانت منظور کرتے ہوئے ان کے جو 20 بیس لاکھ روپے کے جو دو مچلکے ہیں وہ جمع کروانے کی ادایت جو ہے وہ جاری کی تھی عدالت نے وزیر علیہ پنجاب عثمان مزدار کو 29 اکتوبر کو ذاتی حصیت میں عدالت طلب کر لیا ہے وزیر علیہ پنجاب 29 اکتوبر کو دن جیٹھ بجے جو ہے وہ ذاتی حصیت میں جو مطلقہ بینچ ہے جس میں موسیٰ نختر کیانی آمیر فاروق جنہوں نے اس کیس کی گزشتہ روز سماک کی تھی ان کے سامنے پیش ہوں گے اور تمام طرف صحابق وزیر آدم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہونے والے اقتامات ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کریں گے صحابق وزیر آدم نواز شریف کی عبوری زمانت تیبی بنیادوں پر جاری کرنے کے حوالے سے جو صدر ہیں مسلم لیگرون شباز شریف ان کی دانت سے آج ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی کہی تھی درخواست ان کے وکیل خوضہ حریف عدالت نے وہ درخواست قبول کرتے ہوئے صحابق وزیر آدم کو تیبی بنیادوں کے پر زمانت فراہم کر دی گئی ہے یاسر ملک آپ کا شکریہ ادھر نواز شریف کے وکیل بیرستر زفراللہ نے عدالت میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے رویے پر تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیل میں موجود قیدی کی صحت کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے جس پر دونوں حکومتوں سے استفسار کیا مگر ان کے نمائندوں نے ہاں کی اور نہ ہی نہ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جیل سے نیب کی تحویل میں دینے کے باعث نواز شریف کی صحت خراب ہوئی کورٹ کا بیو یہ تھا کہ لا یہ کہتا ہے کہ ایسا آدمی جو صدا یاستہ ہو جیل میں ہو اس کی صیحت اور جان کی رسپانسیبیلیٹی حکومت کے اوپر ہے وہ جنیشل کسٹڈی میں نہیں ہے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی آئینی دستوری زمواری کیسے پوری نہیں کی اور میاں صاحب کے علاوہ جو سرکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کی صیحت جیل میں خراب ہے ان کا آپ نے کیوں نہیں کیا اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفات ہو چکی ہوگی تو اس کی رسپانسیبیلیٹی کون ہے بار بار ٹائم دیا گیا تو آخر میں آکے نیب نے تو یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب کی بیماری کی پیش نظر ہم ان کی جو رہائی ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اور گزدار صاحب کی حکومت نے آکے یہ کہا کہ ہم نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں پورٹ نے بار بار پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے تو ہم درخواست خارے کر دیتے ہیں آپ بیمار ہو جائیں ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا اور ہم پھر کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر میاں نواز شریف کو جیل سے لے کے نیب میں لے گئے حالانکہ ان کو ضرورت کیا تھی والیڈی جیل میں تھی تفریش وہاں کر لیتے اور اس کے بعد ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ کی گئی ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ دور کیا گیا خیال نہ کرنے دے گیا جس کے نتیجے میں ان کی صحت خراب ہوئی ہے لیگی رہنمہ تارک فضل چہدری نے اس فیصلے کے بعد کہا کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک بار پھر روایتی بے حصی کا مظاہرہ کیا حکمرانوں کے اس رویے کو پوری قوم دیکھ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق تزہیق اور تمسخر آمیز جو لہجہ اپنایا گیا ہے حکومتی نمائندوں کی طرف سے روایتی حکومتی بے حصی کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو وہ نظر آئی کہ اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عطرم نلہ صاحب نے دو دفعہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو موطل کیا فرٹل گورنمنٹ اور جو پروونچل گورنمنٹ کے نمائندے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ڈیریکشنز لیں کہ کیا آپ اس زمانت کی مخالفت کرتے ہیں یا منگل تاک جب میاں نواشیخ صاحب کی یہاں پر بقاعدہ تاریخ ہے اس آہ زمانت کی اس وقت تک یا تو آپ سرٹیفیکٹ دیں کہ آپ ذمہ دار ہو گئے اگر کسی طرح کا کوئی نقصان میاں نواشیخ صاحب کی صحت کو ہوا میں یہ کہوں گا انہوں کمرانوں سے کہ آپ کی روایتی بے حصی پوری قوم دیکھ رہی ہے اور جو جو تنز اور جو تزہیق اور جو تمسکر آپ نے اڑایا ہے یہ مسلم نگنون کے ورکر ایک ایک ورکر کے دل کی اوپر لکھا ہوا ہے یہ ہم بھولنے والے نہیں ہیں پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا ظرف آپ لوگ کس حد تک نیچے گر کے یہ سیاست کر رہے ہیں بارال ہم دعا گو ہیں کہ میاں نواشیخ صاحب کو اللہ تعالی جلد صحتیاب کریں اس فیصلے پر عدیمل بھی سامنے آ رہا ہے پاکستان مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور قوم کے لیے نواز شریف قیمتی اساسہ ہیں عوام کے جذبات نواز شریف سے والحانہ محبت کا ثبوت ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت منظور ہونے پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرتا ہوں عوام کے دعاوں کی سخت ضرورت ہے یہی تمنا اور دعا ہے کہ نواز شریف کی صحت خطرے سے باہر آ جائے نواز شریف پاکستان کی خدمت اور ترقی کی علامت ہیں عوام دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے کہا کہ میاں صاحب کا علاج جاری ہے ان کے پلیٹلٹس بہتر ہو رہے ہیں سرویسز ہسپتال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی صحت اور عدالتی فیصلے کے لیے دعا کرنے پر عوام کے شکر گزار ہیں عدالتی فیصلہ آیا ہے ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میاں صاحب کا ٹریٹمنٹ جاری ہے ان کے پلیٹلٹ کاؤن بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری لگنے کی اپیل کرتی ہوں ڈاکٹرز نے بورڈ نے تمام ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ شوہے تمام صحت کے جو فیکس ہیں وہ عدالت پہ پیش کیے اور مائنر جو ہائے ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تاریخ ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئی شریف خاندان اور شباز شریف صاحب اور میاں نباز شریف فیصلہ کریں گے کہ وہ اسی ہسپٹل کے یہاں چھے رکنی بورڈ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام انویسٹیگیشن جو ہے یہاں ہو رہی ہیں اور یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے اسی ہسپٹل میں رہنا ہے موسیقی